ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی جس نے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز جو ہوتی ہے اس میں جو نفل نماز ہے اس کو بیٹھ کر ہی پڑھا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نفل عشاء کی بیٹھ کر پڑھنی چاہیے تو بعض خواتین کے یہ سوالات ہیں کہ ہر نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے بیٹھ کر پڑھنے میں نماز ہوگی ہے نہیں ہوگی تو دیکھیں عشاء کے لیے اس میں کوئی خاص قید نہیں ہے سب سے پہلے تو ہر نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے اور بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یہ ہر نفل نماز کا حکم ہے حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز بیٹھ کر یعنی نفل پڑھی یہ ان کا خاصہ ہے کہ انہوں نے نفل بیٹھ کر پڑھی مگر ان کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن حدیث پاک کے مطابق نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کا سواب بنسبت کھڑے ہونے کے آدھا ہوگا یعنی یہ کہ اگر نفل نماز آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ سوست بھی ہیں کسی طریقے کی کوئی دکت نہیں ہے اور نفل نماز کو اگر آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ تو سکتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھ تو سکتے ہیں مگر یہ کہ اس میں سواب آدھا ہو جائے گا یعنی سواب آدھا ملے گا لہٰذا اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ نفل کھڑے ہوکے پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نفل کو کھڑے ہوکے ہی پڑے چاہے وہ نفل عشاء کے ہوں اس کو بھی کھڑے ہوکے پڑھنا ہے بلا وجہ اس کو بھی نہ بیٹھ کر پڑھیں اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ثواب اس کا آدھا ہوگا اس بات کا خیال رکھے کہ وہ آدھا ثواب خود جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے باقی نفل اس کے ہو جائیں گے اس میں کوئی خرابی کوئی گناہ نہیں ہوگا ہاں اگر کسی کے ساتھ ایسی مجبوری ہے کہ وہ واقعی اس کا شرعہ اوجر ہے وہ کھڑے ہوگے نہیں پڑھ سکتا یا کھڑے ہوگے نہیں پڑھ سکتی مجبوری ہے کہ کوئی بیماری تکلیف ہے اور اس میں اگر وہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو ان کا بیٹھنے کی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب پورا ملے گا ان کو ثواب آدھا نہیں ملے گا آدھے ثواب کی یہ خوشکبری ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کو بیٹھ کر ہی پڑھانا چاہیے تو یہ خیال باطل ہے یہ بالکل غلط ہے نفل نماز بھی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں اور عشاء کے لیے یہ زیادہ مشہور ہے کہ بیٹھ کر پڑھ جاتی ہے اس کو بھی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں اور اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا باقی نفل نماز ہو جائے گی اور مجبور یہ تو ثواب پورا ہوگا اس میں ثواب بھی آدھا نہیں ہوگا مگر یہ عشاء بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے یہ تصور خلط ہے اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑھی جا سکتی ہے ہر نفل نماز کی طرح اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے